ابھی کینیڈا اور بھارت کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے ڈپلومیٹک وے میں چل رہا ہے پاکستان کا میڈیا اس میں اس طریقے سے قبر چلا رہا ہے کہ بھارت جونس ہے وہ نکام ہو گیا بھارت جونس ہے انٹرنیشن لیول پر خس گیا بھارت جونس ہے وہ بڑی سادش نکبے نکاب ہو گئی ٹائم پر انڈیا نا بہت جائنٹ ہے وہ مارکٹ وائز نا اس کی آئیسولیشن کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باتیں ان پر اٹھ رہی ہیں وہ تو دونوں سائٹ پر ہو گا کیونکہ اگر ان کی انٹر فیرنس ہے کینیڈا نا بیتنا بڑا کلیم ایسے تو نہیں نہ کر دیا کہ انڈیا کی اور رو کی انٹر فیرنس اور ہمارے ملک میں ہمارے شہری کو مار دیا انہوں نے تو کوئی نیوز تو ہے نا تو اگر انڈیا کے اوپر باتیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ انڈیا میں تو زیادہ ازادی ہے جیسے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ زیادہ یوٹیوب پر چلا دیں گے چینل پہ بہت مشکل ہے کہ چلے کیونکہ ریالیٹی وہاں وہ ہی بتائی جاتی ہے جو جس کے پیٹ کیا ہونوں نے اتنا ہی بولتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں یا بیرونے ملک میں وہ اپن لی ٹاک کرتے ہیں ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ آن بورڈ آ کر انٹریسٹ لیول پہ ہی بہتر ہوں گے فری میں ہمارے ساتھ کوئی دوستی کرنے نہیں لگا دیکھیں یہ وار آف انٹریسٹ ہے انڈیا کبھی ہمارے ساتھ اگر صحیح ہوگا بھی نہ تو اپنے انٹریسٹ کو پہلے سامنے رکھے گا اب بھی پاکستان اس کنڈیشن میں کہ ہم انڈیا کو کوئی انٹریسٹ نہیں دے سکتے تو ابھی وہ ویسے ہمارا حریف ملکہ تو ابھی اس نے اور زور کر لیا ہے میرا انڈیا کے ساتھ بھی کام ہے میرا آن لائن کام ہے سارا تو انڈیاں بھی ہیں بریٹش بھی ہیں اس میں تو وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں کافی زیادہ آگے لیکن اب دیتے ہیں ہمیں ان کی مثال دیتے ہیں ان کو مکمل پروپر ان کے گھر والے ان کی جو حکومت ہے ان کا جو پروڑیکٹ ہے کوئی بچا ان کا چھوٹا بچا کام نہیں کرتا اچھا ان کا جو چھوٹا بچا بچا بلکل نہیں ہوتی ہے اس کو سٹیڈی کرواتے ہیں ان کو اپنے خزانے میں سن کو آگے بڑھنے کی کشمیر کی سائٹ پہ جو تین مرڈر ہوئے ہیں یا ایک میں کہا تھا آرمی چیپ تھا ان کا یا کچھ ایسی نہیں ان کے ہاں آرمی کے جوان کے دو آفی سر کے اور ایک مسلم سکھ اور ایک تھا تو اس طرح کر کے وہ بھی ہم پہ سٹرائک کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گا بلکل ہے یہ بھی نیوز چینلز پہ نہیں آپ کے یوٹیوب چینلز پہ سب سے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کیونکہ اس پہ تو ہموں بند کر ہی نہیں سکتے یہ دیکھیں کہ سیکسٹی اور سیونٹیز کی جو ایرہ تھا نا اس میں پوری دنیا کہتی تھی کہ پاکستان ایشیا ٹائگر بنے جا رہا ہے کیا تھا ہماری اکانومی ہماری ہر چیز بوم پہ جا رہی تھی اگر اسی چیز کو لے کے آگے چلتے تو یہ پاکستان نو ڈاؤڈ پاکستان اس ٹائم بہت آگے ہوتا شاید دنیا کے ٹاپ ملکوں میں سے ہوتا تو کس ٹائم میں ہم آئے ڈیفال کی طرف آئے ہم ہمارے اوپر اس لی کیسے یہ مشکلات آئیں اور نہیں نہیں ایک تو وہ ہے کہ وہ شروع سے انہیں ایڈگیشن پر فوکس کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا بادی بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ شروع سے ان کا آپ دیکھیں نا جب یہ انڈیا وغیرہ جب الادہ وغیرہ ہوا تھا تو تب سے وہ سٹڈی بیس پہ انگلیش وغیرہ فوکس کیا ہے جو ہمارے میں یہ ہی تھا کہ انگلیشن کی ذکنی انگریزوں کی ہے بس لی بات ہے پاکی بات ہے جب آپ دو جائنٹس کی جنگ میں آپ پنگا لیں گے جا کے ایسے دو ملکوں میں ابھی کینیڈا اور انڈیا کے کنفلکٹ ڈپلومیٹک وے میں کنفلکٹ چل رہے ہیں جس میں پاکستان کی میڈیا میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ انڈیا کو انٹرنیشنل لیول پر آئیسولیٹ کر دیا ہے بڑے بڑے ممالک انڈیا کے اگینس کٹھے ہو چکے ہیں جبکہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر وہاں سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو یہاں سے بھی ریکشن دیا جا رہا ہے براپر جونس ہے انڈیا کا ساتھ اسٹریلیا دے رہا ہے یو ایس دے رہا ہے یو کے دے رہا ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے جو پاکستان کی میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں اگری کرتے ہیں ٹیس اگری دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ یہ فال کرتا ہے کرنٹ افیرز میں تو جو آج کل ہم لوگ جیسے یوت کو لے لیں آپ تو کرنٹ افیرز ہم لوگ اچھی طریقے سے ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نیوز کو تو پاکستان کو پاکستان کا میڈیا کر انٹر فیر کر رہا ہے انڈیا سے ریلیٹیڈ کے انڈیا ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے تو میرے حساب سے ایسا کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہم لوگ جس خطے میں ہے پاکستان اور انڈیا ہم لوگ نیبرز ہیں جیسے وہ ہماری ہر خبر میں اپنی ناک ڈاتے ہیں ٹانگ ڈاتے ہیں تو بات ہے کہ پاکستان بھی ایج لیتا ہے کہ پرونز اور کون سے ہر چیز کی ہوتے ہیں کسی نیوز سے ہمیں بھی فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو اگر پاکستان انڈیا کو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کوئی آئیسولیشن کے بارے میں زیادہ بات کریں پاکستان میڈیا ویسے بھی اتنا نہیں کرتا جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے میرے حال تو وہ ہی ابھی میں نے جتے نیوز دیکھیں ہیں لگتا ہے کہ آئیسولیٹ انٹرنیشن لیول پہ انڈیا ہو رہا ہے یا کینیڈا اور آئیس ٹائم پہ انڈیا بہت جائنٹ ہے وہ مارکٹ وائز نا اس کی آئیسولیشن کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باتیں ان پر اٹھ رہی ہیں نو تو دونوں سائٹ پہ ہوگا کیونکہ اگر ان کی انٹر فیرنس ہے کینیڈا بھی انڈیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے انڈیا کی طرف سے کہ بھائی ہم فیس کرنے کو تیار ہیں جو ان کے پراپر ان کے فارم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا لیکن کوئی ہمیں ثبوت بھی تو دیں خالی ہم یہاں سے اٹھ کے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں یا کوئی بھی اور وہ بھی وہ بھی انٹرنیشن لیول پہ اور وہ بھی کینیڈا جیسا کنٹری اور ان کے پرائیم نیسٹر یہ سٹیٹمنٹ دیں بغیر مزا تو پھر تھا ثبوت کے ساتھ بات کرتے پھر پاکستان کا میڈیا چلاتا یا کوئی بھی میڈیا چلاتا تو اس میں بات اور تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ کینیڈا نے ایک چیز کلیم کر دیا نا کہ جی انڈیا نے ڈریکل انٹرفیر کر کے ہمارے بندوں کو مارا رہا ہے ہمارے شہری کو مارا کلیم کیا انہوں نے تو انڈیا پھر وائزلی اس کو لے کے چلتا نا صبر تو کرتا انہوں نے اگر ایک ملک کا شہری آپ نے مار دیا بقول ان کے اور انہوں نے اس کے ایکشن میں اگر آپ کا سفیر نکال دیا وہاں سے تو آپ اس کو بریو لی لے کے چلو نا آپ نے اگلے دن آپ نے اعلان کر دیا ہم نے بھی کینیڈا کا سفیر نکال دیا اب اتنے بڑے جائنٹ ہو دنیا کے سب سے بڑی ڈیموکریسی ہو اور آپ یہ بچوں والی حرکتیں کر سکتے ہو تو اس پہ تو اس پہ باتیں اٹھیں گی پاکستان میڈیا بھی اٹھا رہا باقی دنیا بھی اٹھائے گی اگر یو ایس کی بات کریں ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس کی طرف سے پراپر امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں کنسرن ہے ہم بس جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ورک ہو تفشیش ہو اور وہی بات تو انڈیا کر رہا ہے یعنی کہ انہوں نے انڈیا کے اگینس بات نہیں کی دیکھیں سیمپل سی بات ہے ہر ملک اپنے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے جائنٹ انویسمنٹس ہیں انڈیا میں تو وہ انہوں اور ادھر سے کینیڈا کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے تو وہ ایک سائٹ پہ نہیں فوری ہو سکتے تو اس لیے وہ میرے ساتھ سے تو وہ لیول لے کے چل رہے ہیں ایک بات ان کی مرضی کی کرتے تھے ایک بات کینیڈا کی ایک انڈیا کی اس طرح کر کے امریکہ تو پلے کر رہا اگر یہی سیچویشن میں پاکستان کے اوپر لے کہتے ہیں یہی سیچویشن کینیڈا اور پاکستان کی بنتی تو کیا پاکستان کے پورا انٹرنیشن لیول پر لوگ کٹھے ہو جاتے دیکھیں پاکستان کی جو اس ٹائم جو کنڈیشن ہے نا اس میں تو کوئی مل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا یہ ہم نے اگین پاکستان نے اکیلے اسیس کو فیس کرنا تھا شکر ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوا نہیں تو ہم لوگوں نے اور ہی پھر ڈاؤن ہو جانا اس کی ریزن کیا ہے کیا وجہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے حد بولا بھائی ان کے ساتھ عالمی پاورز کھڑی ہیں انڈیا کے ساتھ کھڑی ہیں یو ایس جو ان کے اگنس سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا لیکن پاکستان کے اگنس اگر کچھ کے حوالے سے ایسی سٹیٹمنٹ سب نے کٹھے ہو جانا تھا کیا وجہ ہے ہم نے اپنا ریپوٹیشن اس طریقے سے رکھا ہے ہم نے اپنا ایمیج اس طریقے سے یا ریلیشن اس طریقے سے دیکھیں ریپوٹیشن اور ایمیج تو بلکل ایک چیز ہے لیکن اب آج ہم آن پیپر بات ہوں کہ پاکستان ہر لحاظ سے بہت بیچھے ہم لوگ ڈریکلی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے بھی اپنے آپ کو کمپیریزن دے سکتے کہ جی اگر انڈیا کے ساتھ اتنا بڑا مسائب ہو گیا تو فلانا ملک بھی اس کے ساتھ کھڑا آگیا فلانا بھی انڈیا اب ہم سے بہت آگے جا چکا ہے ہمیں پتر ہٹا آتے ہیں نئی وکتے اور گانے اور ملے سوچنا چاہیے پاکستان بہت بیچھے تو اگر خدا نا خاصے ایسی کنڈیشن میں جب آپ ڈاؤن ہوتے ہو نا تو نائنٹی پچھنٹ حالات بھی آپ کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں اور ایون آپ تو اسلامی کنڈیز بھی ہمارے سے جس طریقے سے کنارہ کر رہے ہیں بھائی انٹرنیشنل آفیرز کے اوپر کافی نظر رکھتے ہیں اپنی اپنی ہوتی ہے کوئی اگری کرے سر مجھے یہ بتائیں یہی چیز جیسے آپ نالیج محمد بن سلمان آپ کے سامنے ہمارے فلائے اوپر سے پاکستان سے اڑکے گئے ہیں اور اوپر اڑکے واپس اپنے مہنے چلے ہیں جی ٹوانٹی میٹنگ میں انہوں نے موہنی لگایا پاکستان کو تو بتائیں سمجھدار کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے اب اشارہ نہیں ہے اب لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے مارے ہیں ہمیں یہ پتھر مارنے والی بات ہے محمد بن سلمان تو پھر بہت دور کی بات ہے افغانستان ہمارا نیبر ہے دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے صحیح بات ہے کیونکہ یہ اس کی ساری ذمہ داری ہمارے پاکستان کے اپنے خود کی ہے عوام میں ویرنس اگر آ رہی ہے نا تو جو ہمارے حکمران ہیں نا ان کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ عوام is ultimate power پاکستان میں عوام کے بغیر آپ ٹھیک ہے پہلے نائنٹیز میں اٹیز میں چلتا ہوگا کہ آپ نے عوام کو دبا کے چلا لیا اب عوام میں ویرنس آگئی ہے اب عوام برملا آپ کے سامنے اپنی چوائس لائک اور ڈس لائک اپنا بتا رہی ہے آپ حسیح ابھی بھی ایٹیز اور نائنٹیز پہ کی ٹھیک ہے جو عوام کا بھی ڈنڈا مارک اندر گھر دیں گے وہی پولیس تو کیسے ہو سکتا اس وجہ سے ہماری دنیا میں مزاق اڑتا ہے بڑا دیکھیں جی بڑا مزا آ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے مطلب بہت کم ٹائم میں بہت جو ان سے لوگ ہیں اس طرح سے خاص طور پر یوت کی بات کریں جس طرح سے انٹرنیشنل افیرز کو جاننے لگیں پاکستان میں تو اوورال اس طرح کے ایشیوز پہ بات نہیں ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا ان چیزوں کو کور کرتا ہے مطلب ڈیبیٹ کرتا ہے ڈسکشن کرتا ہے خالی ٹکر لگانا خالی نیوز سلانا وہ بھی اپنی مرضی کی وہ ایک لیتا میٹر ہے دیکھیں بہت حیثیت ایک پاکستانی شہری مجھے اس چیز کا بہت ہی گل ہے کہ جو ہمارے میڈیا ڈپارمنٹس کے ہیڈ ہے نا ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کی پرسنل لائکنگ ہوں گی دوستیاں ہوں گی بزنس ہوگا لیکن خدا رہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ابھی بھی اپنے انٹرسٹ کو ہی بچائیں ایسے ہی ہے آپ ایک میڈیم کھول کے بیٹھے میں سیٹلائٹ چینل کھول کے بیٹھے میں آپ کو دو دو سو ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے عوام میڈیا پہ کیا دیکھنا چاہتی ہے آپ پاکستان کا امیج ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہاں اپنے دکھوں کا مدعوی چاہے گی عوام ہر صورت میں آپ ایک مائک لے کے آئیں آپ سیٹلائٹ چینل سے ہیں یا نہیں ہے لیکن عوام بولے گی آپ کیا کیونکہ عوام اس ٹائم بلاسٹ ہونے والی ہے ہمارا میڈیا ٹوٹل ون سیڈیڈ ہوگی اپنے انٹرسٹ کے بیچھا رہو عوام کا نہیں سوچ رہے تو کیا ہوگا عوام بیچاری روتی ہے یہ رو رہی ہے ٹھیک ہے لاس میں بس یہ بتا دیں آپ نے مجھے بیچ میں یہ بھی گفتگو کے دوران بولا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے بہت آگے چلے یہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی ہے میں چلیں ایکسپٹ کرتا ہوں اور ہنڈر پرسنٹ ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن یہ کب ہوا کیسے ہوا میں نائنٹین فورٹی سیون میں کٹھے ہی سفر سٹارٹ کیا اور کسی ٹائم میں بتایا جاتا ہے شاید ہماری کرنسی ان سے زیادہ تھی دیکھنے والے بتائیں کس ٹائم میں یہ بتایا جاتا تھا یا کس ٹائم میں پاکستان کی کرنسی انڈیا سے زیادہ تھی آپ آپ یہ دیکھیں کہ سیکسٹیز اور سیونٹیز کی جو ایرہ تھا نا اس میں پوری دنیا کہتی تھی کہ پاکستان ایشیا ٹائگر بنے جا رہا ہے کیا تھا ہماری ایکانومی ہماری ہر چیز بوم پہ جا رہی تھی اگر اسی چیز کو لے کے آگے چلتے تو یہ پاکستان نو ڈاؤٹ پاکستان اس ٹائم بہت آگے ہوتا شاید دنیا کے ٹاپ کی ملکوں میں سے ہوتا تو کس ٹائم میں ہم آئے ڈیفالٹ کی طرف آئے ہم ہمارے اوپر اس لی کے سے یہ مشکلات آئیں اور کس ٹائم پہ وہ لوگ آگے نکل گئے اگریکلچر کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے لیکن یہ کس ٹائم پہ انہیں بھوم ملا دیکھیں سیمپل سی میں آپ کو ایک بات بتا دوں پچھتر سالوں میں ہم لوگ صرف اپنا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کو چلایا کن لوگوں نے ٹھیک ہے ٹین چار مارشل آز ہیں اور اس کے بعد پیپلز بارٹیو نواز شریف ہے اب بتائیں ہم لوگ ان تینوں میں سے عوام کسے پہ بھی بات کریں کہ اس کو ڈنڈے بڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا کس پہ بات کریں پاکستان کو ایلینز نے خراب کر دیا آگے نہیں نہیں وہ تو سازش ہوتی ہے نا وہ تو امریکہ کرتا ہے وہ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے ہم تو بے قصور دیکھیں نائنٹیز تک یہ چلتا تھا لیکن اب یہ نہیں چل رہا نا یہی تو مسئلہ عوام پہ زور جبر کیوں بھڑ گیا زیادہ کیونکہ اب عوام ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن سیمپل سی بات ہے آج ڈالر اور پیٹرول کی پائیسز آپ دیکھیں ایک بیس پچیز ہار تنخواہ کمانے والا بندہ دس ہزار روپے قرائے پر اگر رہ رہا ہے اس کا پچیز ہزار روپے بل آگیا ہے میں گارڈ کو جانتا ہوں اس نے مجھے بل دکھائے کہتا ہے میرے بیس ہزار روپے کی میری سیلری ہے بائیس ہزار روپے دس ہزار میرے گھر کے رینٹ ہے میرے تین بچے ہیں مجھے پچیز ہزار روپے بل آگیا اب بتائیں وہ کس طرح سروائیو کرے گا تو اب وہ آ جا کے تنگ آ کے کیا کرے گا اپنے آپ پر تیل چھڑ کے گاغ لگا لگا اپنے آپ کو اس آگ لگانے سے بلکل رائٹ ایک مومنٹ پہلے اگر وہ بندہ کسی پہ بات کرتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے اس کی سمجھ کے مطابق کہ ہمارے ملک کو خراب کرنے والے شاید ہی ہیں شاید ہی ہیں یا شاید ہی ہیں ان تینہ میں سے کسی پہ بات کر رہا وہ بندہ دوبارہ آپ کو مل جا ہمیں بتائیں آپ غائب ہو جائے گا مار پڑے گی ڈنڈے پڑیں گے کچھ سانی بھائی ایسا ہی چلتا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈیویلومنٹ کی طرف جائیں گے یا پھر یہاں ایسی روڈ پہ کھڑے ہوگے پاس ہی کہہ دیں گے کہ ہم پیچھے ہیں پیچھے رہ گے پیچھے رہ گے یا کچھ مطلب کبھی کوئی ٹائم یہ بھی آئے گا کہ میں آپ سے یا آپ جیسے کسی بھائی سے کوئی بات کر رہا اور وہ کہے کہ آج پاکستان نے یہ اچیومنٹ کر لی آج پاکستان کی اکانومی ایسے بھوم کر گئی بہتری کی طرف چلی گئی کوئی ٹائم آئے گا اس ٹائم جو رائیڈ ناو کنڈیشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں ہم لوگ کھڑے میں ہیں ٹھیک ہے ختم ہونے والا ہے اس سال کا جو سارا سینیریو ہمارے سامنے ہے نا ترقی اور باقی ملکوں کو کمپیٹ کر کے ان سے آگے نکلنا ابھی سائیڈ پہ کر دیں ابھی آپ دیکھیں کہ ملک ڈیفال سے بجے یہ ملک تباہی سے بجے یہاں پہ لوگ زندہ لاشیں بنتے جا رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو نہیں پال پا رہے لوگ اپنے اپنے خود پیشیں کر رہے ہیں ابھی کامیابی والی سٹیپ آگے ہو گیا آج سے ڈیٹھ دو سال پہلے تب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب تک پھر بھی قریب نظر آتی تھی چیزیں ابھی ریالیٹی پہ آجیں آن بورڈ آجیں کہ اس ٹائم ملکی کنڈیشن کیا ہم لوگ ختم ہو چکے ہیں اس ٹائم اللہ نہ کرے واشی طور پہ اکنومیکلی ہم لوگ بہت نیچے چلے گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ٹائم سرے رک اللہ کی امید کے علاوہ اور جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں وہ صرف عوام سے سننے کو بھی نہیں تیار ٹھیک ہے میں لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا وہ لوگوں کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ میری اور آپ کی یعنی ایسے پبلک بات کروں عوام پبلک کی بھی بہت ذمہ داری ہیں لیڈر بھی ہم ہی بناتے ہیں ادارے بھی ہم ہی بناتے ہیں سب کچھ ہمارے ہیں یہاں سے میں کونفیٹ کروں گا آپ کی بات پر ڈیس اگری کروں گا کہ اگر عوام لیڈر بناتی ہوتی تو یہ کنڈیشنز نہ ہوتی لیٹس اے ہم لوگ ایکزیمپل لے لیتے ہیں یا دین بار پرائیم نیسٹر نواز شریف صاحب کو کس نے بنایا ٹھیک ہے دیکھیں عوام میں ڈبل پرسیپشن ہے آدھی عوام ایگری کرے گی کہ شاید یہ عوام سے آئے تھے آدھی عوام یہی کلیم کرے گی کہ یہ سیبلشمنٹ یا فیوریزم سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے آ کے جو کیا وہ ملک کا اچھا کرتے نا آل دو کہ وہ فیوریزم سے آتے یا خود آتے عوام ان کو پھر بھی ایکسپٹ کرتی انہوں نے جو ملک کا حال کیا جس نہج پہ پہنچا دیا عوام نے دیکھ لیا اب آگے آجیں ایک نیو تھرڈ پارٹی عمران خان پی ڈی آئی وہ جب آئی کافی لوگ اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ سیلیکٹیٹ تھے یا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پیدا ہوا رہا ہے لیٹس ایج اسٹیبلشمنٹ کی پیدا ہوا رہا ہے ان کو بھی عوام نہیں لائی ٹھیک ہو گیا فور ڈا ٹائم بینگ وہ جتنی دیر رہے ہیں ملک اوپر گیا یا نیچے گیا عوام یہ دیکھتی ہے ہر چیز بہتر ہوئی ہے ہر چیز بہتر ہوئی کرزہ لینا ملکی اسٹم مجبوری تھی کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھیں آپ کی انکم اگر دس روپے ہے اور آپ کا خرچہ بیس روپے ہے تب دس روپے میں کیسے گزارہ کریں گے بیس کو میٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کو تو جگار لگائیں گے ہمارے ملک کو کرزہ لینا اس لیے ضروری تھا لیکن عمران خان کی ساڑھے تین سال کی حکومت میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے اب عوام اگر اگین اس بہتری کے سارے ریکارڈز کو سامنے رکھیں اگر عمران خان کو یا پی ٹی اے کو دوبارہ چوز کرنا چاہتی ہے تو کیا پرابلم ہے ہمارے حکمرانوں کو سر ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں بڑا اچھا میرا تو دل کر رہا ہے انہیں پراپر اب بائیک پہ بیٹھے ہیں اور گزرتے ہوئے بات بھی میں تو چاہ رہا تھا انہیں پراپر چیر پہ ہم بیٹھ کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے دیکھیں پاکستانی اس ٹائم ایسی بھرا ہوا ہے وہ مجبور ہے اپنی بات کرنے کو میں یہ بھی چیز کلیر کر دوں آپ کو جیسے تھوڑا سا نالیج ہے آپ چیزیں جانتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ کیا ہو رہا ہے لیکن عام پاکستانی بھرا وہ صرف یہ کہہ دے گا کہ بھائی مہنگائی سے مر کے بھائی پٹرول مہنگا وہ اس سے آگے بات ہی نہیں کر سکتا عام شہری کو اگر گھر میں روزی روٹی اور اس کے بچوں کا دودھ دور اس کے قرائے بل ہی نہیں پوری ہوں گے تو بیچارہ پہلے اس ہی پہ بات کرے گا نا دیکھیں انسانیہ جو ہے نا وہ فلو کرتی ہے پرائیٹیز پہ جو انسان ہے ہمیشہ اپنی پرائیٹی کی بات کرے گا میری پرائیٹی جو ہے میں اس ہی پہ بات کروں گا آپ جاتے ہیں پاکستان ڈیویلومنٹ کی طرف جائے ایجوکیشن آئے کیوں نہیں کیوں نہیں میری پرائیٹی وہ ہے الحمدلہ کیوں 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 کہ سم ہو میں اپنا کام کرتا ہوں بزنس کرتا ہوں کم سے کم مجھے بچوں کے دودھ ابھی تو خیرن ویسے انمریڈ ہوں میں لیکن قرائے بیل اور بچوں کے دودھ اور ان کی ڈینشن نہیں تو میں نے ملکی بات کرنی ہے نا اب ایک مزدور سات سور پہ دھیاڑی کمانے والا اور اس دن کی دھیاڑی بھی نہیں لگی تو تو سب سے پہلے سوچے گا میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں گھر میں تو آبیسلی بات ہے کہ وہ اس کی بات کرے گا کینیڈا اور یہ ڈیپلومیٹک وے میں کیا آگے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کیسے ایک ہی سائیڈ پہ جائیں گے انٹرنیشن لیول پہ جو کنٹریز ہیں کس کو سپورٹ کریں گے کیا معاملات حل ہوں گے دونوں جو انسا ہے پارٹیز ہیں ٹیبل پہ بیٹھیں گی دیکھیں جی ایک اور مرڈر ہو گیا آپ نے یہ دیکھا ہوگا یا شیط حبر سنی ہوگی آج کی حبر ایک اور مرڈر ہو گیا on the map یہ دونوں ملک جو ہیں نا یہ جائنٹس ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اگر ان کی کوئی کونفرکشن آپس میں چل بھی رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو ان دی اینڈ سے سوٹ آؤٹ ہی ہونا ہے نہ وہ اس پر بم مارنے لگے نہ وہ اس پر مارنے لگے ہیں جو بیچ کا یہ ہے اس کا مزا لیں پھر اب جو ان کی کونفرکشن چل رہی ہے اس کو میرا مین مقصد یہ تھا میرا مین مقصد یہ تھا کہ بھئی ایڈ دی اینڈ ہونی تو آپس میں جو معاملہ تیہ ہونے ہیں لیکن ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں جو ہم سروائیول کے لیے بہت ایفٹ کر رہے ہیں ہمیں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ مطلب اور دوسر نمبر پہ یہ وہ بھی اس طریقے سے کہ بھائی بھارت کو سائٹ پہ کر دیا کنارے پہ لگا دیا ہمیں یاد ہو جو ایک ایتھینٹک نیوز ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ایسے آپ کو نہیں لگتا ریلیشن ہمارے خراب ہوں گے دیکھیں اگزاجیریشن کسی بھی چیز کیا نا وہ نقصان دیتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز جتنے لیول پہنا اس کو وہیں تک رہنے دیں جب اس کو بڑھائیں گے تو زہر اس کو رنگ بکھ رہیں گے اور کچھ نئے روپ نکلے گا ہمارے اس لی بات ہے پاکی بات ہے جب آپ دو جائنٹس کی جنگ میں آپ پنگا لیں گے جا کے ایسے دو ملکوں میں تو آبیس لی بات ہے کسی ایک طرف آپ جھکاؤ کریں گے اگر اور دوسری طرف سے کوئی آپ کو پھر ہوں گے لیکن ایسے مجھے اگر پرسنلی بتاؤں نا تو اگر انڈیا نے کوئی زیادتی کی بھی ہے لیٹس سے اور راک انوالمنٹ ہی ہمارے ہاں سے کلبوشہ نہیں پکڑا گیا راک انوالمنٹ ہی تھی نا تو ایسا کچھ کلیم اگر کینیڈا بھی کر رہا ہمارا میڈیا اگر سامہا اسی چیز کو بیک کر رہا تو میرا خیال ہے انڈیا کی یہ فطرت رہی ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں اگر ہمارے ریلیشن بہتر ہو جاتے ہیں نیبر کے ساتھ بھارت کے ساتھ تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا کیا ہم جو ان سے ہیں وہ اس جو کرائیسیز کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ہمیں کچھ نہ کچھ بہتری دیکھیں سیمپل صاحب کو بات بتاؤں کہ نیبر کے ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں نا وہ آن بورڈ آ کر انٹریس لیول پہ ہی بہتر ہوں گے فری میں ہمارے ساتھ کوئی دوستی کرنے نہیں لگا ایسے ہی ہے دیکھیں یہ وار آف انٹریسٹ ہے انڈیا کبھی ہمارے ساتھ اگر صحیح ہوگا بھی نا تو اپنے انٹریسٹ کو پہلے سامنے رکھے گا اب بھی پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ ہم انڈیا کو کوئی انٹریسٹ نہیں دے سکتے تو ابھی وہ ویسے ہمارا حریف ملکہ تو ابھی اس نے اور زور کر لیا ہے سمجھ لوگے ہمارے خلاف اس نے اتیار اور اٹھا لی ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہمیں چاہیے ایسے پاکستانی ہماری میڈیا کو چاہیے ہمارے اتاروں کو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھئی ہم انباعس رہے ہم جون سے ایک سائیڈ لینے کے پچھے دونوں اگر نیوز چلانی ہے دونوں سائیڈ کی نیوز چلائیں جس سے یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلیٹی بھی ہماری بڑھے گی اور دوسرے نمبر پہ ہمارے ریلیشن بھی خرابی کی طرف نہیں جائیں گے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے دل تو کر رہا تھا مزید بات کیجئے لیکن یہ ہے کہ آپ نے بھی کام کرنا ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام ارفان کیا کرتے ہیں سر آپ سر میں ایٹی کا ہوں آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ آئی ٹاپڑ جاب وغیرہ کر رہے ہیں نہیں میرا خود کا کام آئی ٹی کا مارکٹنگ کا ٹھیک ہو گیا جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا پہ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں خاص اور پہ نیبر کنٹری انڈیا کو لے کے یا اوورال انٹرنیشن لیول پہ آپ اس پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں نہیں جہاں تک میرا خیال ہے انڈیا کی جو جتنی گوسپس ہیں یا امریکہ کے حوالے سے پاکستان میں تو اوپن لیکن ہی نہیں جاتی کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارا سوشل میڈیا جو ہے یا خریدہ ہوا انہوں نے جہاں تک جو لگتا ہے کیونکہ انڈیا میں تو زیادہ آزادی ہے جیسے کہ آپ مجھ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ زیادہ یوٹیوب پہ چلا دیں گے چینل پہ بہت مشکل ہے کہ چلے کیونکہ ریالیٹی وہاں وہی بتائی جاتی ہے جو جس کے پیٹ کیا ہونوں نے اتنا ہی بولتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں یا بیرونے ملک میں وہ اپن لی ٹاک کرتے ہیں موسٹلی ٹھیک ہو گیا چلے اچھی بات ہے آپ کا آپ کا یہ ایکسپریئنس رہا ہے کوئی انڈیا کے میں بھی انڈیا میڈیا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں موڈی کو کتنی سپورٹ وہ دے رہے ہیں موڈی اپنے ملک کے لئے کتنا چاہتا ہوا آپ کو دیکھ لیں امران خان نواز شبست کیا ہو رہا ہے آپ کے بہت کلیر کٹ پچھر ہے سارے کے ساتھ ابھی کینیڈا اور انڈیا کا جو کنفلکٹ ڈپلومیٹی کنفلکٹ چل رہا ہے ایشو چل رہے ہیں وہاں جو کلنگ ہوئی ہے کینیڈا میں اور ادھر سے الزام لگایا گیا کہ بھارت کی ایجنسیز انوال ہیں یہ چیزیں انوال ہیں پاکستان کی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ بھائی دنیا نے بھارت کو جنسا بائی کٹ کر دیا بھارت کو جنسا کارنر کر دیا جبکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو نیوز چل رہی ہیں وہ کچھ اور چل رہی ہیں کیا کہیں گے ایسے اگر ہم یہ چیزیں دکھائیں گے تو نفرتیں مزید نہیں بڑھیں گی ہماری نہیں پہلی بات تو یہ دیکھیں نا آپ نے بھی سوال کیا کہ جو انہوں نے وہاں مردر کی ہے ٹھیک ہے سکھ کا مردر کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو وہ رو کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ان کے خلاف انڈیا کے خلاف ہاتھ اٹھایا ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ انڈیا والوں کا یہ سٹانس ہے کہ بھائی اگر لیٹس پوز آپ کے پاس پروو ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ سبوت کے ساتھ بات کریں تو پھر اگر آپ حالی آپ دیکھیں یہ وہ بھی پرائی منیسٹر لیول پہ الزام ملک پرائی منیسٹر لیول پہ آ کے آپ اس لیے کیسے سٹیٹمنٹ دے دو کہ بھائی یہ انوالمنٹ ہے یا چیزیں ہیں بغیر سبوت کے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے ایسا کرنا نہیں دیکھیں کوئی بھی ایجنسی ہے یا کوئی بھی ایسا پلان کے ساتھ ہوتا ہے ثبوت کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا اتنے بڑے پیمانے پہ آگے سبوت چھوڑنے لگے تو کیا ہی بات وہ بھی کینیڈا جیسے ملک کے اندر ہے انہوں نے پورا صفائیہ اچھے سے کی ہے اور دوسرا بات اس کو بیک بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا جو کہ بنتا بھی آف کورٹ جس نے کروایا پہ وہ یہی بولے گا کہ میں نے نہیں کیا اچھا یہ ساری سیٹویشن میں مجھے لازمی بتا دیں پاکستان کا کیا رول بنت ہے کہ پاکستان کو انٹرفیر کرنا چاہیے ان چیزوں میں پاکستان کو انوالمنٹ کرنی چاہیے مطلب ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم کسی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں یا کسی کے خلاف مطلب میڈیا پہ اس طرح سے کمپین کریں سر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ عمران خان کے حوالے سے کہ اس نے اپنی ملک کے لیے آواز اٹھائی تو ہم کے دوسرے ملک کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں کچھ میں نہیں ہمیں پہلے خود کو دیکھنا چاہیے ہمیں اس کو بینیفیڈ بھی گوئی نہیں ہے بہتوں میں ہم اپنے آپ کو پہلے گریبان اپنے سیدھا کر رہے ہیں پھر بینیفیڈ بھی نہیں اور الٹا نقصان ہے دیکھیں ریلیشن خراب ہوں گے نا کل کو دیکھیں وہ گئیں کہ یہ دیکھیں ان کی تو میڈیا ہمارے خلاف بولتی ہے اور یہ چیزیں ساری ہیں ہمیں خموشی زیادہ بہتر نہیں ہے خموشی بھی بہتر آپ یہ آپ دیکھ لیں ادھر پھر کشمیر کی سائٹ پہ جو تین مرڈر ہوئے ہیں یا ایک میں یہ بھی نیوز چینلز پہ نہیں آپ کے یوٹیوب چینلز پہ سب سے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں کیونکہ اس پہ تو آپ مو بند کر ہی نہیں سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری ہماری یہ سیچویشن ہے کہ لیٹس کو اگر ایسا کرتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو امن ہو پیس ہو لیکن اگر سٹرائی کیا کچھ اس طرح کرتے ہیں تو ہم ٹیکل کر سکیں گے اکانمی وائز نہیں دیکھیں جواب تو آف کورس دینا بنتا بھی اور دیں گے بھی اور یہ تو میرا نہیں خیال کہ باکستان نہ دے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اگر جنگ کی بات کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پروپر جنگ چاہے گا ٹھیک ہے سب اپنا کھا پی رہے ہیں بیٹھیں اس سائیڈ بھی ہو اس سائیڈ بھی ٹھیک ہے تو ہم پبلک تو نہیں جاتی کبھی بھی نہیں چاہے گی ٹھیک ہے نا باقی بورڈر پہ جو چلتا رہے وہ ایک کومنسی ہے پھر اس کے بعد سٹرائک کے بعد پھر لٹسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ٹھیک ہو گیا اچھا لگا جی بات کر کے آئی ٹی کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں لاز میں تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو یوت ہے یا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپرال اگر بات کریں کتنا مطلب کس لیول پہ جاری ہے کس ٹیج پہ جاری ہے اس کمپیر ٹو نیبر کنٹری آہ میرا انڈین کے ساتھ بھی کام ہے میرا آن لائن کام ہے سارا تو انڈین بھی ہیں بریٹش بھی ہیں اس میں تو وہ ہم سے زیادہ آگے کافی زیادہ آگے لیکن اب اب میں نے جو دیکھا پاکستان میں زیادہ پاپلر ہو رہا ہے آن لائن سب زیادہ کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹا بندہ بھی کوشش کرتا ہے جسے ہم لوگ آن لائن کرتے ہیں میں آگے سے کھاتا بھی ہوں تو وہ لوگ سیکھتے ہیں پیسے دیکھے سیکھتے بھی ہیں تو یہ چیزیں ہیں کافی اچھا اگر وہ آکے ہیں انڈیا والے آکے ہیں آئی ٹی میں تو کیا ہے وہ آبادی زیادہ ہونا کی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار ان کی آبادی زیادہ آئی ٹی کا پی ریوینیو زیادہ ہوتا ہوگا یا کوئی مطلب وہ ٹیکنیکل ہی آگے ہیں کچھ اور ریزن ہے نہیں نہیں ایک تو وہ ہے کہ وہ شروع سے پر فوکس کیا ہے ٹھیک ہے دوسرا آبادی بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ شروع سے ان کا آپ دیکھیں نا جب یہ انڈیا وغیرہ جب آدھا وغیرہ ہوا تھا تو تب سے وہ سٹیڈی بیس پہ انگلیش وغیرہ فوکس کیا ہے جو کہ ہمارے میں یہی تھا کہ انگلیش نے ذکنی انگریزوں کی ہے تو وہ آگے نکل گئے بیسکلی ان کی آبادی بھی زیادہ اور ان پر ارننگ بھی زیادہ کر رہے ہیں اور آپ سے نہیں وہ بہت دیر سے کر رہے اور اب ہم تھوڑا بہت اس کے قریب قریب آ رہے ہیں اس لیول کے نہیں ہے تو نہیں شید آئیں گے نا اس لیول کے لیکن یہ ایک تھوڑا بہت ہمیں آرہی ہے کہ یہ بھی فیلڈ ہے یہاں سے بھی ہم پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں ایسے ہی تک یوٹیوبرز آ رہے ہیں چینلز کھل رہے ہیں ویب سائٹس پہ کام ہو رہا ہے آن لائن ارننگ کے سورس نکل رہے ہیں کمپنیز بن رہی ہیں مارکٹنگ کے سورس بن رہے ہیں یا سوشل میڈیا جو ہے سپینڈ ہو رہا تو یہ ساری چیزیں میں بھی بسکلی کام کرتا ہوں تو اس طرح مجھے زیادہ بتا ہے کہ کام ڈیلی سے اس میں مجھے گھر بیٹھے رننگ ہو رہی ہے ایسے ہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے بہتری کی طرف جا رہا ہے بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے ان کی اپنی اپنی اپنین تھی کچھ باتوں سے اگری کچھ سے ڈیساگری کرتا ہوں لیکن ان کا رائٹ تھا آئیے مزید کسی سے پات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام سوہیب کیا کرتا سوہیب سوہیب میرا نام بھی سوہیب زبردست اچھا کیا کرتے ہیں آپ سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کیا کرتے ہیں سیکنڈ یہ ہمیں زبردستی اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے میڈیا پر خاص طور پر مین سٹری میڈیا پر جو خبر چلائی جاتی ہے خاص طور پر جو انٹرنیشن لیول کیا ہمارے نیبر بھارت کے حوالے سے تو آپ اسے کتنا ایگری کرتے ہیں کتنے پرسنٹ ایگری کرتے ہیں اس میں ہم پورٹی فائی پرسنٹ ایگری کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو خبر چلائی جاتی ہے اس میں تقریباً کچھ دیکھی ہے وہ سمجھ لیں کہ کچھ بھی ہاں ملا وہ چینل وغیرہ جب پیجیز ہوتے ہیں ان کی دیکھ کے اس میں تقریباً ایٹی فائی فیصد ٹھیک ہو گیا سمجھ لیں کس میں ہنڈرڈ فیصد بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ کافی اچھا ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے جی ٹھیک ہے ابھی جو اس ٹائم پہ ریلیشن چل رہے ہیں پاکستان کے کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ ہم آئیسولیٹ نہیں ہوتے جا رہے ہٹتے نہیں جا رہے ہٹتے جا رہے اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے جو انسان کی مصروفیات ہے کوئی بھی کوئی بھی لائن ہے کوئی ریکھیں اب جو پہلے بیسیک یہ ہے کہ نشے پہ دنیا لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یونیورسٹی میں ہے کہیں بھی جائیں اب آپ بھی جائیں کہیں میں بھی جائیں آپ نشانی ملتا آپ کو ایسے ہی ہے یہ چیز ہے اس میں اس میں لوگ کافی پیچھے آٹ جاتے ہیں جو نشا جوائن کر لیتا ہے رقص لیتا ہے وہ پیچھے آٹ جاتا ہے اپنی جنگی بھول جاتا وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی تو ان کی بھی تو ذمہ داری آپ کا لیڈر کون ہے ہمارے ملک میں لیڈر کون ہے چھے ماہ وہ کاکا صاحب رہیں گے اس کے بعد وہ پھر کوئی اور آجے گا پھر آپ آجیں گے میں آجوں گا تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے میڈیا کی اگر بات کریں یا اچھا آپ نہیں بولنا چاہیں گے نہیں جی میں نہیں بولنا چاہوں گا اچھا بہتری کی کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ وہ یعنے والے ٹائم میں کچھ بہتری بہتری میڈ پہلی بات ہے جو ابھی آئی جی پنجاب نے لیا گر نوٹس ڈرگز کے حوالے سے اگر ڈرگز ہمارے ملک میں ختم ہوتا ہے تو بہتری ہی بہتری ہے ہر طرف بہتری ہے یہاں پہ آپ بیٹھیں پانچ دس منٹ بیٹھیں باہر کہیں بھی بیٹھیں کوئی بھی بندہ ہے پروفیشنل